یا قہارو سے قہر برسائیں جادو جنات جتنا پرانا ہو جنات نے زندگی تنگ کر دی ہو دھر ویرانی کا نمونہ بن گیا ہو عامل ملنگ بابے جب جادو بندش اور جنات کے کڑے کو توڑ نہ سکتے ہو تو ایسے وقت یا قہارو کا بکسرت ورد کریں اور آنکھوں سے قدرت کا جلوہ دیکھیں دل بول اٹھتا ہے کہ واقعی زندگی مال سے نہیں عامال سے بنتی ہے لا علاج بیماریوں شوگر کینسر ہیپیٹائٹس اور ہر مشکل وقت میں پڑھنا فوری اثر اور نفع رکھتا ہے اس وظیفے کی اجازت عام ہے امیر بننے کے لئے کلمہ طیبہ پڑھیں جو کوئی چاہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے رزق کی تنگی اس سے دور ہو جائے تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد باوضوح حالت میں بکسرت کلمہ طیبہ پڑھے رب کریم کلمہ طیبہ کے طفیل اس پر رزق کے اسباب آسان فرما دے گا پیسے کبھی نہ ختم ہونے کا راز ابھی پڑھیں ابھی کریں جو بھی کمائیں مثلا اگر آپ سو روپیہ کما رہے ہیں تو اس میں سے ایک یا دو روپے علیدہ رکھیں اور ان علیدہ کیے ہوئے پیسوں کو سنبھال کر رکھیں اور جب رمضان المبارک آئے تو دوران رمضان المبارک ان پیسوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے پاس پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی نہایت پرتاثیر اور آزمودہ عمل ہے صرف غریب پڑھیں دنگ دستی اور افلاس سے نجات کے لیے اٹھتے بیٹھتے سورة الانقبوت کی آیت نمبر ساٹھ کا بکسرت ورد کریں سورة الانقبوت کی آیت نمبر ساٹھ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں سے ملا بے پناہ رزق اور خاتمہ بالخیر کا عمل لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین جو شخص روزانہ سو بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی عذاب قبر سے بچا رہے گا موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے یہ کلمہ روزہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے اب کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہا اگر کوئی شخص کسی ایسی مسئیبت میں گرفتار ہو گیا ہو جس سے خلاصی کی کوئی تدبیر نظر نہ آتی ہو تو سات دن تک صبح و شام ستتر یا اسی مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے انشاءاللہ مسئیبت سے خلاصی مل جائے گی یہ عمل جمعرات کے دن سے شروع کریں پڑھ لے پیٹا پڑھ لے بعض اوقات کسی بچے یہ بڑے کا دل تعلیم سے اچاٹ ہو جاتا ہے کتنا ہی مارو پیٹو سزا دو وہ پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور پڑھائی سے بھاگنے لگتا ہے اس کیلئے یہ عمل بہت مفید ہے ایک بوتل پانی لے لیں اور اس پر باوضو اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اور روزانہ سوتے وقت تین گھونٹ پانی بچے کو پلا دیا کریں اور بوتل میں پانی بڑھاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اکتالیس دن پانی پلانے کے بعد اس کو تعلیم کا شوق پیدا ہوگا اور بری عادتوں سے بھی نجات حاصل ہوگی